موسیقی الیکٹرو کیمیکل سیل یا تو کنورٹ کرتا ہے کیمیکل انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں یا پھر الیکٹرکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں اس کنورجن کی پروسیس میں ہمارے پاس اڈبول ہووتے ہیں ہاف سیل رییکشن جی ہاں فرنڈز calculator آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اینورٹ پر اکسیڈیشن ہاف رییکشن جبکہ کیتھوڑ پر ریڈکشن ہاف رییکشن ہو رہا ہوتا ہے جیسی کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک گلونک سیل ہے اور اس میں اینورٹ پر opسیڈیشن ہاف رییکشن ہو رہا ہے جبکہ کتھوڈ پر reduction half reaction ہو رہا ہے اور یہ سیل کے reaction ہے جسے ہم نے represent کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سیل کے reaction کو represent کیا جا سکتا ہے سیل نوٹیشن کے ذریعے بھی جی ہاں فرنس نا صرف ہم chemical reaction کے ذریعے کسی بھی electrochemical سیل کے reaction کو represent کر سکتے ہیں بلکہ اس کو سیل نوٹیشن کے ذریعے بھی represent کیا جا سکتا ہے چلیئے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے topic کی طرف جو ہے الیکٹرو کیمیکل سیل نوٹیشن we can represent the الیکٹرو کیمیکل سیل رییکشن with a notation called the سیل نوٹیشن also known as سیل ڈائیگرام اور لائن نوٹیشن الیکٹرو کیمیکل سیل کی رییکشن کو ہم سیل نوٹیشن کی ذریعے بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں سیل نوٹیشن جسے سیل ڈائیگرام یا پھر لائن نوٹیشن بھی کہا جاتا ہے ان کیمیسٹری it is the shortest way of expressing a certain reaction in an الیکٹرو کیمیکل سیل کیمیسٹری میں ہمارے پاس یہ ایک shortest way ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی الیکٹرو کیمیکل سیل کے رییکشن کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں the cell containing anode and cathode half cells are separated by two bars or slashes representing a salt bridge جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک گلوینک سیل کی ڈائیگرام ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو الیکٹروڈ ہے اس کے اوپر انوڈ جبکہ دوسری الیکٹروڈ کے اوپر cathode لکھا گیا ہے ٹھیک ہے زنگ کا جو الیکٹروڈ ہے ہمارے پاس جس کنٹینر میں ڈیپ ہے اس میں زنگ سیل فیٹ کا سلوشن موجود ہے اور یہ الیکٹروڈ اپنے سلوشن کے ساتھ کمپلیٹلی ایک ہاف سیل کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر انوڈ پر اوکسیڈیشن رییکشن ہو رہا ہے that's why اس ہاف سیل کے رییکشن کو اوکسیڈیشن ہاف رییکشن کہا گیا ہے جبکہ دوسری طرف جہاں پر کوپر کا الیکٹروڈ موجود ہے کوپر کا الیکٹروڈ ڈیپ ہے کوپر سلوشن میں اور یہ جو ہمارے پاس سیل ہے ہاف سیل اسے ریڈکشن ہاف سیل یا پھر اس میں جی رییکشن ہو رہا ہے اسے ریڈکشن ہاف رییکشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب زنگ کیوں اوکسیڈیشن کر رہا ہے اور ہمارے پاس کوپر کیوں ریڈیوز ہو رہا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اوکسیڈیشن مینز لوس آف الیکٹرونز کیونکہ ہمارے پاس زنگ الیکٹرون کو لوس کرے گا that's why ہم کہیں گے کہ یہاں پر اوکسیڈیشن ہاف رییکشن ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف کوپر الیکٹرون کو گین کرے گا اور یہ ریڈکشن شو کرے گا means ریڈیوز ہو جائے گا that's why کیتھوڈ پر ریڈکشن ہاف رییکشن ہو رہا ہے اب یہ جو ٹو رییکشن ہو رہے ہیں ٹو کنٹینرز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ ہمارے پاس ایک سالڈ بریج موجود ہے جو کہ ہمارے پاس بیلنس کرتی ہے چارج کو ان دونوں کنٹینرز میں یا ہاف سیلز میں اس سالڈ بریج کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹو سلیشز یا پھر بارز کے ذریعے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ آپ کے پاس اینور جس میں اوکسیڈیشن ہاف رییکشن اور کیتھوڈ جس پر ریڈکشن ہاف رییکشن ہو رہا ہے اور بیچ میں ٹو سلیشز یا ٹو بارز ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس سالڈ بریج کو جو کہ ان ٹو سیلز کو کنیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے then سنگل بار اور سلیش ریپریزنٹ انڈیویجوال سالڈ لیکویس اور لیکویڈ اور ایکویس فیز ویدن ایچ ہاف سل اب اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگل بار یا سلیش بھی موجود ہے اب یہ جو سنگل بار یا سلیش ہمیں کیا بتا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہو رہا ہے آکسیڈیشن ہاف رییکشن میں ایک طرف جو زنگ ہے سالڈ فارم میں اور دوسری طرف زنگ جو ہے وہ آئینز کی فارم میں ایکویس فارم میں موجود ہے تو یہ جو سنگل بار یا سلیش ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے سیپریٹ کرتا ہے یا بانڈری لائن پروائیٹ کرتا ہے سٹیٹس آف میٹر کے درمیان کیونکہ ایک طرف سالڈ جبکہ دوسری طرف ایکویس سٹیٹ میں ہمارے پاس زنگ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ سیپریٹ کرتا ہے جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیٹ آف میٹر ہیں سالڈ لیکویٹ گیس یا پھر ایکویس کی فارم میں جو بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہاں پر لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی سٹیٹ آف میٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زنگ کے ساتھ ہم نے ایس جو لکھا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے سالڈ سٹیٹ آف میٹر کو اگر ایل لکھا ہوتا تو وہ لیکویٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جی لکھا ہوتا تو وہ گیشیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایک یو ایکویس سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے جو بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بریکٹ میں اس کی سٹیٹ کو بھی لکھنا ہوتا ہے سیل نوٹیشن جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہے ریڈاکس رییکشن کو کسی بھی سیل میں اس کو ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم آکسیڈیشن ہاف رییکشن کو لکھیں گے اس کے بعد ٹو لائنس کو ڈراؤ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ریپریزنٹ کرتا ہے سارڈ بریچ کو اور اس کے بعد ریڈاکشن ہاف رییکشن کو لکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تھا پہلے ہم نے آکسیڈیشن ہاف رییکشن لکھا اور آکسیڈیشن ہمارے پاس کون آکسیڈائز ہو رہا تھا اس کیس میں ہمارے پاس زنگ آکسیڈائز ہو رہا تھا سالڈ سے پلاس ٹو کی آکسیڈیشن سٹیٹ میں ایکویس سلوشن میں کنورٹ ہو رہا تھا سب سے پہلے ہم نے آکسیڈیشن ہاف رییکشن دیکھا اور اس کے درمیان ہم نے ایک لائن کو ڈراؤ کیا اس کے بعد ٹو لائنس کو ڈراؤ کیا جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے سالڈ پرچ کو اور اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے ریڈکشن ہاف رییکشن کو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کورپر پلاس ٹو کی آکسیڈیشن سٹیٹ سے جو کہ ایکویس سلوشن میں تھا کنورٹ ہو رہا تھا سالڈ کی فارم میں اور اس کے درمیان بھی ہم نے ایک لائن ڈراؤ کی اس طریقے سے ہمیں یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کمپلیٹ سیل کے رییکشن کو